اسلام علیکم جی سائفر کیس کی سمات جو امران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کی اپیلوں پر اسلامباد آئی کورٹ میں سولہ اپریل تک ملتوی ہو چکی ہے دو کہ ایک لمبی ڈیٹ ہے لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ بیچ میں ظاہر عید ہے عید کی چھوٹیاں ہیں اور ججز کی اویلیبلیٹی پر بھی ہوتا ہے کچھ نے اپنے علاقوں میں جانا ہوتا ہے لیکن باہرحال لمبی ڈیٹ ہے سولہ اپریل تک جو ہے وہ سمات ملتوی کر دی گئی ہے اور چیف جیسے سامر فاروق اور میاں گل حسن اور انگزیب نے یہ سمات کی ہے کمرہ عدالت میں پروسیکیوٹر جو حامد علی شاہ صاحب بھی موجود تھے لیکن جو دلائل تھے وہ سلمان صفدر نے اپنے دلائل آج پھر دیئے پچھلی سمات پر انہوں نے پندرہ منٹ مانگے تھے مزید لیکن جو ہے پھر آج دلائل کافی سارے ان کے تھے اور آج بھی ان کا ٹائم ختم ہو گیا لیکن اہم ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ کچھ سیکرٹ ڈاکومنٹ اور کچھ سیکرٹ بکس کا جب ذکر آیا تو اس کے بعد پھر تھوڑی دیر سماعت چلی اور پھر ختم ہو گئے تو چیف جیسے نے پوچھا معلوم کیا بیریسٹر سلمان صفدر سے کہ ہم نے گزشتہ روز چارجز سے متعلق آپ سے کچھ چیزوں پر معاونت طلب کی تھی کہ عمران خان کی اوپر جو الزمات لگائے گئے ہیں ان میں ہماری معاونت کریں تو سلمان صفدر نے کہا کہ میری بحیثیت وکیل ذمہ داری ہوگی کہ ہر انگل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں لیکن آج ایک چیز یہ بھی ہوئی کہ سلمان صفدر نے عیدی بھی مانگنے کی کوشش کی ہے چیف جیسے سامر فاروق سے لیکن جیسے سامر فاروق صاحب نے عیدی دینے سے انکار کر دی اور کہا ہے کہ ظاہرہی عدالتی معاملات ہے تو ان کو ہم اپنے طریقے سے چلائیں گے تو اس کے بعد سلمان صفدر نے کیا کہا وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میری گزارش ہوگی کہ کسی ایک پارٹی کو عید سے پہلے عیدی ملنا چاہیے ایسے کوئی بات نہیں ہم نے تمام جو پرسیجر ہے اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے چیف جیسے سامر فاروق نے کہا کہ پرسیجر کو فالو کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے لیکن اس کے بعد عمران خان نے بیرسہ سلمان صفدر نے عمران خان کی سزا معتلی کی درخواست جو ہے وہ بھی آج کر دی ہے جس پر چیف جیسے س نے بڑے اہم ریمارکش دی انہوں نے کہا کہ ابھی سزا معتل کر کے کیا کرنا ہے ابھی مرکزی اپیلوں پر فیصلہ کریں گے تو یہ بڑی اہم ترین ڈیویلمنٹس ہیں اس کے بعد مزید جو دلائل تھے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا دلائل بڑے اہم تھے بیرسہ سلمان صفدر نے آج آج پھر جو سائفر کے ساتھ کیا ہے وہ بہت برا کیا ہے عمومی طور پر بیرسہ سلمان صفدر نے مزید جو دلائل دیے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا عمومی طور پر انہوں نے کہا کہ جب کوئی وکیل ہاتھی نکال دے یعنی بڑا مسئلہ حال کر دے بڑے دلائل ہیں اہم وہ دے دے تو اس کے بعد دم نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی جس پر چیف جسس نے کہا کہ لیکن آپ پر یہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں آپ نے اس حوالے سے عدالت کی معاملت کرنی ہے بیرسہ سلمان صفدر نے پھر کہا کہ رمضان میں جب آپ کام کرتے ہیں تو عید سے پہلے عیدی ملنے کا تقاضی ہوتا ہے جسس عامر فاروق نے کہا کہ حامد علی شاہ صاحب کے دلائل کے لیے جتنا وقت ان کو دردکار ہوگا ہم انہیں بھی دیں گے عید ہونے نہ ہونے سے اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے ہم نے جو تمام قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہیں پھر جیت عمران خان صاحب کا جو میں نے بتایا کہ دو الزمات تھے اس کے بعد چیف جسس عامر فاروق نے کہا کہ افیشل سیکرٹ ایکٹ فائی ون سی فائی ون ڈی میں ایک میں ہی سزا ہو سکتی ہے یعنی کہ ایک میں ہے کہ سائفر اپنے پاس غیر قانونی طور پر رکھا اور اس کے بعد دوسرا ہے کہ اس کو گم کر دی اب دونوں میں سزا نہیں ہو سکتی بحرس سلمان صفدر نے کہا کہ ون سی تو لا پرواہی ہے اور ون ڈی جان بوجھ کر گم کرنا ہے بحرس سلمان صفدر نے مزید کہا کہ میں دونوں کے حوالے سے عدالت کی معاملت کروں گا جس پر چیف جسس نے اس افسار کیا کہ کیا ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں ون سی اور ون ڈی دونوں میں سزا ہوئی ہے تو بحرس سلمان صفدر نے کہا کہ جی بلکل دونوں میں سزا ہو چکی ہے ون سی اور ون ڈی دونوں میں تو سزا نہیں ہو سکتی چیف جسس کا یہ کہنا تھا بڑے اہم ترین ریمارکز جو ہیں وہ اس وقت انہوں نے آج پھر سے دیے ہیں ایک اور معاملہ اس میں مدت کا بھی تھا کہ کتنا عرصہ جو ہے اس میں سائفر واپس کرنا ہوتا ہے کتنا عرصہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں وہ بھی آج عدالت کے اندر معاملہ ڈسکس ہوئے معاملہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کیوں پر الزام ہے کہ ایک سال کے اندر اندر جو ہے پروسیکوشن کا یہ کیس ہے آپ کو بتاؤں کہ ایک سال کے اندر اندر سائفر جو ہے وہ واپس کرنا ہوتا ہے سائفر کی جو کاپی ہوتی ہے لیکن عمران خان صاحب کو نوٹس کر دیا گیا سات مہینے کے بعد جبکہ جو باقی کاپی آٹ میں سے تقسیم کہی گی تھی وہ سترہ ماہ کے بعد بھی واپس محصول ہوئی ہیں تو اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے اب باقی جو لوگوں پر اس طرح کے مقدمہ جو ہے وہ کیوں نہیں بنایا گیا اب مزید بیرسہ سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان کو ڈاکومنٹ لا پرواہی اور جان بوجھ کر گم کرنے دونوں شکوں میں سزا جو ہے وہ سنائی گی ہے چیف جس نے پھر کہا کہ دونوں میں تو سزا ہوئی نہیں سکتی اس کی اوپر انہوں نے کہا کہ عظم خان کا جو بیان ہے اس میں کیا معلومات ہیں اس سے رہنمائی جو ہے وہ ضرور لینی چاہیے اب مزید حیرانگی جو ہے چیف جس نے اس پر مزید کی کہ جب مدد کا معاملہ ان کے سامنے رکھا گیا تو کہا گیا کہ سائفر دفتر خارجہ کو ایک سال کے اندر واپس کرنا ہوتا ہے بیرسہ سلمان صفدر نے کہا عمران خان کو سات ماہ بعد ہی نوٹس کر دیا گیا باقی لوگوں کی کاپیز حالانکہ سترہ ماہ بعد واپس آئیں ہم ایک ایک لفظ سے کیس کو توڑیں گے بیرسہ سلمان صفدر پہلے دن سے ہم آپ کو پچھلے ویلوگز میں بھی ہوتا چکے ہیں کہ جتنا بھی انہوں نے دلائل دی ہے نا انہوں نے ہر پیشی کی اوپر سائفر کس طرح سے بکھی ہو دیڑے ہیں کہ ہر پیشی کی اوپر یہ لگتا تھا کہ آج ختم ہو جائے گا آج ختم ہو جائے گا لیکن خیر یہ پھر ابھی تک جو ہے وہ چل رہا ہے دوسرا اس میں میاں گلسان اور زیب نے بھی کہا کہ سائفر کاپی عمران خان کو سپردگی کا واحد گواہ جو ہیں وہ آمر آزم خان ہی ہیں اور پھر انہوں نے پوچھا کہ آزم خان کا بیال نکال دیں تو سپردگی کا کوئی گواہ نہیں ہے اب آزم خان کے گواہ ہونے پر بھی بڑے سوالات پٹ رہے ہیں کیونکہ جب ان کا بیان ریکارڈ کیا گیا تھا اس وقت وہ غائب ہو چکے تھے وہ اٹھائے جا چکے تھے ان کی گمچدگی کی اطلاع بھی تھی تو اس معاملے میں بھی اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ کیا آزم خان جو ہیں وہ گواہ کے طور پر اس کو گواہ اسلامباد آئی کورٹ مانتی بھی ہے یا نہیں مانتی کیونکہ ٹرائل کورٹ نے جو ہے ان کو گواہ مانا اور اس کی اوپر ظاہر ہے دس دس سال جو ہے وہ سزا سنا دی ہے اب یہاں پر یہ پوچھا گیا تو جب پوچھا گیا کہ سائفر ایک سال کے اندر واپس کرنا ہوتا ہے یا نہیں کرنا ہوتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے تو اس پر بیرسل سلمان صفدر نے کہا کہ پروسیکوشن نے اپنا پورا کیس اسی ایک نکتے کی اوپر جو ہے وہ کھڑا کیا ہے پروسیکوشن کا بسیکلی کیس ہی یہ ہے تو اگر میاں گول حسن اور انگزیب نے کہا کہ اگر یہ ایک سال ہے تو ایک سال خصوصی طور پر لکھا جانا چاہیے جو کہ یہ بھی وہاں پر موجود لکھا ہوا جو فائل ہے اس کے اندر موجود نہیں ہے اس کے بعد کچھ اہم ڈیویلپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ عمران خان کے جو وکیل ہیں بیرسل سلمان صفدر انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جانب سے کاپی کے لیے درخواست دی گئی کہ دوبارہ اسے نکال دیں تو انکار کر دیا گیا قانون کہتا ہے کہ جب سائفر یا کاپی گم ہو جائے تو فوری آئی بی یا سینٹرل افسران کو بتانا ہوتا ہے پھر سلمان صفدر کہتے ہیں کہ گم ہونے والی کاپی کی تاریخ اجرا اور دیگر معلومات فرام کرنی ہوتی ہیں کہیں بھی نہیں بتایا گیا کہ آئی بی اور نہ ہی سینئر افسران کو بتایا گیا اور بیوٹی صرف ادھر لاغوری صرف عمران خان کی اوپر تمام کا تمام جو الزام ہے وہ ڈال دیا گیا ہے یہاں پر عدالت نے کہا کہ آپ نے پندرہ منٹ صرف مانگے تھے باپ کے دلائل جو ہیں وہ لمبے ہو رہے ہیں تو جس کے بعد سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی لیکن اور کچھ اہم ترین جو وہاں پر ڈسکریشن ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے سیکریٹ ڈاکومنٹس کا بھی ذکر آج بظاہر ہمیں دکھائی دیا کہ وہ اب ہونے لگ گیا ہے اسلامباد آئی کورٹ کے اندر سائفر جو سلمان صفدر صاحب ہے انہوں نے سائفر ورکنگ متعلق سیکیورٹی آف کلاسیفائیڈ جو انفرمیشن ہے تمام جو میٹرز ہیں وہ سامنے رکھنا چاہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ سیکریٹ ڈاکومنٹ ہے جس پر عدالت نے کہا کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں اس کا نام لے پھر انہوں نے کہا کہ سائفر ورکنگ کے متعلق جو سیکیورٹی آف کلاسیفائیڈ میٹرز ان گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بک ہے وہ عدالت کے سامنے انہوں نے پڑھی تو جس پر سپیشل پروسیکیوٹر آمد علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ ٹاپ سیکریٹ ہے تو بیرسر سلمان صفدر نے کہا کہ ٹرائل جج نے بھی یہ بک نہیں دیکھی اور نہ ہی ہمیں دکھائی ہے تو اس کے کچھ سیکشن چیف جسٹس نے پھر کہا کہ اس کے کچھ سیکشن جو ہے وہ تو زمانت کے فیصلے میں بھی ہم نے لکھے تھے جس کے بعد سماعت جو ہے وہ سولہ تاریخ تک جو ہے وہ اب ملتوی کر دی گی ہے سولہ اپریل تک یعنی کہ عید کے بعد تک اب یہ معاملہ چلا گیا ہے دوسری طرف عام ترین ڈیویلیمنٹ آج جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کے صحت کے حوالے سے بہت خطرناک خبریں آ رہے تھی ان کے جو ترجمان ہیں وہ بھی بار بار ان کو زہر دی جانے کا انکشاف کر رہے تھے دو دن پہلے عیدیلہ جیل کے اندر جب ان کی جانی کہ بشرا بی بی کی صافیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی صافیوں کے ساتھ بات ہوئی تو وہاں پر بھی انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ہارپک کے تین کترے کھانے میں ملا کر دیے گئے ہیں اور یہ بھی ریسرچ سے ثابت ہوتا ہے کہ ادھارپک کے جو تین کترے ہیں وہ اگر کھانے میں ملا کر دیے جائے تو اس کا اثر ایک ماہ کے بعد ہوتا ہے تو انہوں نے زہر دی جانے کا انشاف بھی کیا لیکن آج جو امران خان صاحب کے خصوصی معالج ہیں ذاتی معالج ہیں کہ کوئی سرکاری ڈاکٹر نہیں ہے انہوں نے آج چیک اپ کیا ہے بنی گالا کے اندر اپنے پمز کے چار ڈاکٹرز کے ساتھ اور آج انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ میں انٹرویو دیتے ہوئے یہ چیز جو ہے وہ سامنے رکھی ہے انہوں نے کہا کہ آپ بشرا بی بی کی طبیعت بہت ٹھیک ہے وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن کیونکہ ایک مہینہ یا دو مہینے پہلے کی یہ شکایات ہے تو اس لیے میں ان چیزوں کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا لیکن اس وقت کوئی ایسے شواہد یا کوئی ایسے سمٹم بشرا بی بی کے اندر موجود نہیں ہے کہ انہیں زہر دیا گیا ہے تو اب یہاں پر جو ہے وہ بڑی اہم جو ہے وہ بات ہے اس کیوں پر توجہ دلانی چاہیے کہ بشرا بی بی نے پھر اڈیلہ جیل کے اندر اس بات کا اظہار کیوں کی اور انہوں نے کیوں کہا کہ مجھے زہر دیے جو زہر ہے وہ دیا گیا ہے ایک بات اور جو ڈاکٹر ہیں ذاتی موالج عمران خان کہ انہوں نے کہی ہے کہ کیونکہ ان کی جب طبیعت خراب ہوئی تھی تو وہ ایک مخصوص کھانا کھانے کے بعد ہی ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو اس لیے ابھی ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر کہ یہ چیزیں ہوں لیکن ابھی اس وقت آج کی گھڑی جب انہوں نے چیک اپ کیا ہے بنی گالا کے اندر بشرا بی بی کا تو انہوں نے کہا ہے کہ اب ایسی کوئی سمٹمز موجود نہیں ہے کہ انہوں نے زہر دیو یعنی زہر دیے جانے کی جتنی بھی خبریں تھی اس کی جو ڈاکٹر ہیں ذاتی موالج عمران خان اور بشرا بی بی کی انہوں نے تردید کی ہے یہ تمام تر معلومات تھی آپ کے سامنے رکھیں اپنا بہت سارا خیار ہے کمنٹ سیکشن کھلا ہے اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا اللہ نکبان